موسیقی سیو بولتا ہے تم یہاں پر ابھی بھی آرام سے بیٹھے ہو کیا تم گھر نہیں جاؤگے تو یون بولتا ہے ہم یہاں پر آئے ہیں ہم گھر جانے کے لئے تھوڑی آئے ہیں اگر تمہیں گھر جانا ہے تو تم جا سکتے ہو وہ بھی پیدل گھر پہ سیو بولتا ہے کار کی چابی دو یون کہتا ہے اوہ یون بولتا ہے شاید میں کہہ رکھ کے بھول گیا سیو کہتا ہے اگر تم نے مجھے نہیں دی تو میں تمہیں پنش کروں گا تو وہ بولتا ہے ہم لائف ڈیٹیکٹیو گیم کلتے ہیں ٹرو اینڈ ڈیر وہ کہتا ہے سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں جیو کہتا ہے لگتا ہے یہ بہت مزا آئے گا اور یون اسے استعمال کرتے ہی پہلے بولتا ہے کہ میں یون ہوں اور میں جیو سے بہت پیار کرتا ہوں جیو بولتی ہے میں بھی تمہیں بہت پسند کرتی ہوں سیو کہتا ہے میں یون ہوں میں اپنی ناک میں انگلی دالتا ہوں اور اسے کھا جاتا ہوں تو یون کہتا ہے میں ایسا بھی کو لہی کرتا لے کے اسے کرنٹ لگ جاتا ہے سیو کہتا ہے مجھے پتا تھا تو جیو کہتی ہے یہ تو نارمل بات ہے جب بچے ہوتے ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں میں نے بھی کیا ہوگا سیو کو الٹی آنے لگتی ہے جیو جب اس پہ ہاتھ رکھتی ہے تو یون اسے بولتا ہے سیو اور میں اگر پانی میں گر جائے تو سب سے پہلے تم کس کو بچاؤ گی تو وہ اپنا دوسرا نام جو وہ یوس کر رہی ہے وہ لے لیتی ہے تو جیو ہو یون کا نام لیتی ہے اور اسی وقت ٹرو آتا ہے سیو سے کہتا ہے میں اتنا بڑا جینیس ہوں تم مجھے بچانے کی جگہ اس پاگل کو بچاؤ گی تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے تو جیو ہو اسے پاپانے کے لیے بولتی ہے یون تو ابھی جوان ہے اسے ابھی بھی جینا چاہیے تمہیں بچا کے کیا فائدہ اگر تم پانی میں گر بھی گئے تو یون کہتا ہے تم بالکل ٹھیک بول رہی ہو سیو کہتا ہے کیا بکواس باتیں ہیں تو جیو ہو اسے کہتی ہے میں یون کو بچا لوں گی تمہارے ساتھ مر سکتی ہوں تو تم اکیلے نہیں مڑو گے بے فکر رہو تم یہ سچی کہہ رہی ہو سیو پوچھتا ہے لائپ ڈیٹیکٹیو بھی یس کا سائن دیتا ہے یعنی وہ سیو کے لیے مر بھی سکتی ہے جب سیو کی باری آتی ہے تو یون ان سے پوچھتا ہے اب تم سچی سچی بتانا مجھے یون اسے کہتا ہے تم سچی سچی بولنا کہ میں سیو جیو ہو سے بہت پیار کرتا ہوں سیو کہتا ہے نہیں لائپ ڈیٹیکٹیو بھی یس کا سائن دیتی ہے یون اسے کہتا ہے تم جیو ہو سے شادی کرنا چاہتے ہو تو سیو کہتا ہے نہیں تو یون کہتا ہے جب تم شادی نہیں کرنا چاہتے پیار نہیں کرتے تو تم نے یہ ساری باتیں کیوں پھیلائی جیو ہو بولتی ہے مجھے بھی تم دونوں میں سے کسی سے شادی نہیں کرنی یوں اسے ایک اور سوال پوچھتا ہے تئیس سال پہلے تم مجھے کیوں اکیلا چھوڑ گئے تھے سیو تو یون کہتا ہے اگر تم نے نہیں بتایا تو میں تمہارے سارے سیکرٹس بتا دوں گا تو سیو کہتا ہے میں تمہیں صرف تھوڑی دیر کے لیے وہاں چھوڑنا چاہتا تھا تو یون کہتا ہے پھر تم چھوڑ کے مجھے گھر کیوں چلے گئے تو سیو کہتا ہے تم نے میرے بیگ میں پانچ منڈک دالے تھے میں بس تم سے تھوڑا غصت تھا سیو کہتا ہے میں نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا تھا تم چھوڑ گئے تھے اور تم نے میرے بیک پیک پہ پانچ منڈک دال دیے تھے جس کی وجہ سے مجھے اٹیک ہوا تھا تو ہسپیٹل میں تھا میں مرنے والا تھا صرف تمہاری وجہ سے اس رات میں مرنے والا تھا صرف تمہاری وجہ سے یون کہتا ہے کیا یہ سچ ہے یون کہتا ہے تم نے مجھے کبھی سچ کیوں نہیں بتایا میں تم سے کتنی نفرت کرتا تھا چاہید اتنی نفرت تو نہیں ہوتی سیو کہتا ہے میں چاہتا تھا تم مجھ سے نفرت کرو تاکہ میں تم سے آرام سے نفرت کر سکوں یون یہ سنتے ہی اور ڈرنگ کرنے لگ جاتا ہے سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے سی سی کافی کوشش کرتی ہے سیو کو کال کرنے کی پی اے آ کر اسے بتاتا ہے ایک سٹرینجر ڈریوری ٹرک اسے دوپیر کو یہاں سے لے گیا میں نے کیمرہ سے چیک کیا ہے پی اے کہتا ہے وہ اپنی مرضی سے اس ٹرک میں بیٹھا تھا وہاں پر دکھاتے ہیں سیو بولتا ہے کیا ہم اس جگہ پہ تینوں ایک ساتھ سو سکیں گے تمہیں ایسا لگتا ہے یون بیچ میں سو جاتا ہے اور کہتا ہے جیو ہوں یہاں پر سو جائے گی اور تمہیں اس سے بچانے کے لیے میں بیچ میں سو جاتا ہوں باقی تم اس سائٹ سو جانا سیو یون سے کہتا ہے تم مجھے امپر لگتے ہو میں کوئی سائٹ میں نہیں سو رہا تم بیچ میں سو میں بیچ میں سو گا لیکن جیو ہوں خود بیچ میں سو جاتی ہے اور کہتی ہے بچوں کی طرح لڑنا بل کرو پھر ہم دیکھتے ہیں یون آدھی رات کو اٹھ کے جیو ہوں کو کس کرنے لگتا ہے پر ایک منٹ یہ تو سیو کا بڑا سپنا تھا سیو اٹھ کے جیو ہوں کو ایک سائٹ پہ کڑ کے بیچ میں خود سو جاتا ہے صبح ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں یون اور سیو دونوں ایک دوسرے سے ہق کڑ کے سو رہے ہیں اور دونوں جیو کو ہی امیجن کر رہے ہوتے ہیں جب سیو کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ جیو کو سامنے دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے یون اسے چپکا سویا ہے تو وہ چکلے لگ جاتا ہے سیو اسے کہتا ہے تمہاری حمد کیسے ہوئی اپنے گندے ہاتھوں سے مجھے چھونے کی اور یہ کہتے ہی وہ بے ہوش ہو جاتا ہے تو جیو اسے پوچھتی ہے کیا ہوا تم بیبار کیوں ہو گئے یون کہتا ہے اسے الرجی ہے بگ بائٹ سے اس کے بیک میں دیکھو اور وہ جلدی سے اسے انجیکشن لگا دیتا ہے سیو اور جیو گھر آ جاتے ہیں پی اے اسے ملکہ بہت خوش ہوتا ہے بولتا ہے میں بہت پریشان تھا سیو تمہارے لیے سیو اسے ہٹا کے بولتا ہے مجھے ہاتھ مت لگاؤ پی اے اسے کہتا ہے مجھے بہت خوشی بھی تم بھی عام لوگوں کی طرح زندگی گزار رہے ہو ہو تم اتنی دیر بھی گئے وہ بھی بہت اچھی بات ہے جیو اسے کہتی ہے صبح کو یہ مرنے والا تھا یہ عام لوگوں کی طرح کیسے جی سکتا ہے اس کو عادت پڑ گئی ہے ان سب چیزوں کی وہ تو شکر ہے جن وہاں پر تھا اس نے جلدی سے اسے انجیکشن لگا دیا وہ اس کا بھائی ہے اسے پتا تھا کہ کیسے اسے انجیکشن لگانا ہے کیسے اسے ٹریٹ کرنا ہے تو سیو کہتا ہے تم اس کی اتنی سائٹ کیوں لے رہی ہو وہ بھی میرے سامنے تم جب بھی اس کی سائٹ لیتی ہو میں افسیٹ ہو جاتا ہوں جیو اس سے کہتی ہے اوہ تمہیں بڑا لگیا I am sorry میں تمہیں بڑا نہیں لگانا چاہتی تھی پی اے کو لگتا ہے وہ غلط جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ بولتا ہے یہاں پہ تو بہت گربی ہے جیو اس سے کہتی ہے میں نے بہت اچھا انسٹرکشن فائنڈ کیا ہے سیو کہتا ہے ٹھیک ہے جیو کے پاس ٹی کا میسیج آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم ایسے نہیں رہ سکتے میں نے پیپرز تیار کر لیے ہیں مجھے فیملی کورٹ میں ملو تو وہ ٹی کو میسیج کرتی ہے دس بجے ملتے ہیں ہم آمنے سامنے ہوں گے کورٹ میں سینشیفٹ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں دونوں آپس میں ملتے ہیں ٹی اور جیو تو جیو اس سے کہتی ہے تمہاری تو خوشی کا ٹکانہ نہیں ہوگا دس سال کی مراد تمہاری پوری ہو گئی ٹی بولتا ہے رکو تم نے ناشتر کیا ہے مجھے بہت بھوک لگی ہے چلو پہلے کچھ کھا لیتے ہیں ویسے مجھے لگتا ہے تم نے کافی ویٹ کم کیا ہے تو جیوہو بولتی ہے تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں گی چلو پیپر سائن کرتے ہیں اور اس سب کو ختم کرتے ہیں ٹی کہتا ہے پلیز گھر پہ وافیس آ جاؤ میں سچ کہہ رہا ہوں میں اب ایسا کچھ نہیں کروں گا تم مجھے اچھے سے جانتی ہو تم ہی تھی میری زندگی میں تو جیوہو کہتی ہے دس سال سے تم مجھے ایسے ہی گھوما رہے ہو ٹی جن کا واسطہ دیتا ہے تو جیوہو بولتی ہے کہ اس کے سامنے اس کی ماما اس حالت میں رہے گی تو وہ کبھی بھی کچھ نہیں کر پائے گی اس لئے تم اس کا اس لئے اس کا نام مت لو میں نے احساس کر لیا ہے میں نے تو اپنی لائف کو ایکسپٹ کر لیا تھا کہ میں فیلیر ہوں تو ٹی بولتا ہے پلیس ایک چانس دو تو جیوہو بولتی ہے ہم دونوں ہی فیل ہو رہے تھے میں اپنے آپ کو اور تمہیں ماننا ہی چاہتی تھی تی کہتا ہے کیا تم سچ بول رہی ہو کہ تمہارا دماغ تو ٹھک آنے پہ ہے میں نے یہاں تک نہیں دوچا تھا میں نے اپنی بیٹی تک کا نہیں دوچا کہ اس کو کیا لہو گا اس کو کتنا بڑا شوق لگے گا میں اپنے آپ ہی ختم ہو گئی تھی جیوہو بولتی ہے اگر نیکس ٹائم ملو گے تو ڈیووز پیپر تیار رکھنا بس اور وہاں سے چلی جاتی ہے سین شفٹ ہوتا ہے اور ٹھرے پیس کو دکھایا جاتا ہے جو جیوہو نے ٹھرے پیس کو بلائے تھا ٹھرے پیس بولتا ہے اپنی آنکھیں کھولو اور سامنے سکرین پر پول کو ڈوٹ ہوتے ہیں جسے سیوہ دیکھ کر یہی نہیں اس کے سامنے ساری ویڈیو پر وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جس سے اسے ڈر لگتا ہے اور یہ دیکھتے ہی سیوہ بے ہوش ہو جاتا ہے ٹھرے پیس نولو کا علاج کر رہا ہوتا ہے لیکن جیوہوز کچھ زیادہ ہی غصے میں آ جاتی ہے اور وہ ٹی کے بارے میں سب کچھ بول رہی ہوتی ہے بینہ اس کا نام لیے کہ میری زندگی سے لکل جاؤ مجھے اکیلا چھوڑ دو سیوہ اس کو دیکھتا ہے ٹھرے پیس کہتا ہے اس کے پاس جاؤ اور اسے کمفرٹیبل فیل کراؤ سیوہ اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں جیوہوز ٹھرے پیس سے کہتی ہے آپ اگلے ہفتے بھی آئیے گا جب تک سیوہ بلکل ٹھیک نہیں ہو جاتا میں چاہتی ہوں یہ کنٹیڈیوڈ رہے ٹھرے پیس کہتا ہے یہ بہت مشکل کام ہے لیکن مجھے یقین ہے تم کر لوگی سیوہ اس کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے تم کیا کہہ رہی تھی کس کو اپنی زندگی سے لکارنا چاہتی تھی تو جیوہوز سے کہتی ہے میں نے تمہیں بتایا تھا نا میرے ایکس بوئی فرنڈ کا تو سیوہو بولتا ہے کیا تمہارا وہ معاملہ ختم نہیں ہوا تھا تو جیوہوز سے بولتی ہے میں اس سے پھر سے ملی تھی تو جیوہوز سے بتا دیتی ہے کہ میرا ایکس بوئی فرنڈ میری لائف میں وافید آنا جاتا ہے تو سیوہوز بولتا ہے تم کیا چاہتی ہو سیوہوز جیوہوز بولتی ہے بلکل نہیں میں اس سے بہت گصہ ہوں اور وہ بس میرا کروا پاس تھا سیوہوز بولتا ہے مجھے اس آدمی سے ملنا ہے اس کا نمبر دو جیوہوز سے کہتی ہے یہ ساری چیزیں میں ہینڈل کر لوں گی ٹینشن مت لو اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے سین شیفٹ ہوتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے سیوہوز سے کہتی ہے ایک کمپنی کامرشل ہے جو تمہیں موڈل کے لئے یوز کرنا چاہتی ہے تم یہ ساری چیزیں پڑھ لو اور پھر اپنے حساب سے کر لو وہ ایک بڑا رول ہوتا ہے تو سیوہوز بولتی ہے میں بری نہیں ہوں تو سیوہوز کہتی ہے تمہارے پاس یہ آخری چانسے سین شیفٹ ہوتا ہے سیوہوز اور سیوہوز کو کاؤشوے دکھاتے ہیں تو سیوہوز سے پوچھتی ہے کہ بڑے انسان کیسے ہوتے ہیں تو سیوہوز کہتا ہے جو موہ پہ سچ بولتے ہوں اور ان کا ڈاک ڈیزائر بھی ہو سب کے اندر اچھائی اور بڑائی ایک ساتھ چل رہی ہوتی ہے تو سیوہوز بولتی ہے اگر وہ سچ بولیں گے تو ان کی قسمت میں اکیلا پن لکھ جائے گا پھر سین شیفٹ ہوتا ہے سیوہوز کو دکھایا جاتا ہے ہیلڈی جیوہوز کی تصویر دیکھ رہا ہوتا ہے جو یہ تصویر لایا ہوتا ہے وہ کہتا ہے وہ دس سالوں سے اپنے پتی سے پریشان ہے میں نے جب پتہ لگایا تو مجھے پتہ چلا کہ اس نے کافی مہینوں پہلے ہی وہ گھر چھوڑ دیا ہے سیوہوز پوچھتا ہے کیا انہوں نے ڈیووس لے لیا تو وہ آدمی کہتا ہے کہ وہ فیملی کورٹ کے باہر ہی ملے تھے ان دونوں کے بیچ میں کافی آرگومنٹ ہے وہ سیپریٹ ہونے چاہتے ہیں سیوہوز کہتا ہے جیوہو کہاں رہتی ہے تو وہ آدمی بولتا ہے میں یہی چیز پتہ نہیں لگا پایا وہ بلکل ہوا کی طرح غائب ہو گئی تھی ہماری ینگ جیوہو مورڈل شو میں جاتی ہے کہ تمہارا کلائنگ تمہارا ویٹ کر رہا ہے اور وہ اور کوئی نہیں ٹی ہوتا ہے سیوہو پوچھتا ہے اس آدمی سے کہ ٹی کیسا انسان ہے تو وہ اسے بتاتا ہے ٹی کے افیر بہت سارے چلے ہیں اس نے کافی لڑکیوں کی زندگی برباد کی ہے ان لڑکیوں کی تصویریں بھی اسے دکھاتا ہے ٹی اس سے ملتا ہے تو جیوہو اسے کہتی ہے مجھے نہیں لگتا میں تمہاری ایڈورٹائزن کمپنی میں کام کروں گی مجھے جانا چاہیے تو ٹی کہتا ہے شاید اس دن مجھ سے کچھ گلتی ہو گئی تھی مجھ سے بات کرو مجھ سے بھاگو مت تو جیوہو اسے کہتی ہے تم مجھ سے اتنے بروٹ میں کیوں بات کر رہے ہو تم کون ہو جو تم اس سے ایسے بات کر سکتے ہو ٹی اس کے قریب آتا ہے اور اس کا نام لیتا ہے تم دس سالوں سے میرے ساتھ رہ رہی ہو تو تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں پہچان نہیں پاؤں گا کہ ینگ جیوہو اس سے کہتی ہے ٹی اس اسے پکڑتا ہے اور بولتا ہے میں تمہیں بہت اچھے سے جانتا ہوں اور وہ اس کے ساتھ بتتمیدی کرنے لگ جاتا ہے اسی وقت سیو آ جاتا ہے اور کہتا ہے تمہاری حمد کیسے ہوئی اسے ٹچ کرنے کی سیو اور ٹی کو بہت دور سے مکہ مارتا ہے کہانی یہی ختم ہو جاتی ہے مجھے یقین ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیس یس لکھے گا کمنٹ میں اوکے با بائی